ابھی جو آپ نے کتھا کلامی کتھا کلامی کلی اگین معذرت اہم خبر دینی ناظرین کو ایک اور تیرے نشانے پر لگ گیا پیپلز پارٹی کی جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے تھے کہ زرل سبی تک آ رہے ہیں تو ڈیرہ بکٹی پی پی دس کی نشست پیپلز پارٹی نے جیت لیا بلوچستان کا یہ حلقہ ہے یہاں سے سرفراز بکٹی اکتالیس ہزار تین سو ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں سرفراز بکٹی جنہوں نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا تھا اور اب وہ یہاں سے جیتے ہیں اور سولہ ہزار تین سو ووٹ لیا ہے ان کے مدد مقابل امیدوار نے تو بلوچستان سے ایک نشست پاکستان پیپلز پارٹی کے نام رہی ہے اور یہاں سرفراز بکٹی نے پی بی دس کی نشست جیت لیا ہے اور یوں پیپلز پارٹی کے حصے ایک اور نشست آئی ہے یہ اس مرتبہ بلوچستان اسمبلی سے ہے سرفراز بکٹی اکتالیس ہزار تین سو ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں گھرام بکٹی ان کے مدد مقابل امیدوار سولہ ہزار تین سو ووٹ حاصل کر سکے ہیں اور اس طرح سرفراز بکٹی نے یہ نشست جیت لیا ہے نشست اپنے نام کی ہے بی پلز پارٹی کے لیے ایک اور وکٹری ایک اور جیت اور اس مرتبہ یہ بلوچستان اسمبلی کی نشست انہوں نے اپنے نام کی ہے سرفراز بکٹی جو کہ نگران وزیرت لاقلہ تھے اور انہوں نے اپنا عوضی سے مصطافی ہو کر بھی پلز پارٹی کو جوائن کیا تھا تو دوبارہ چلتے ہیں ہمارے انیلسٹ گفتگو کر رہے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا سر آپ کچھ پوچھا جا رہے تھے ابھی آپ نے بہت امپورٹن پوائنٹ ریس کی ہے ہم سب دیموکرسی کی چیمپئنز ہیں یہ جو انسیڈنٹ کو ہے ویڈر ایٹس ان پی 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 پولنگ سٹیشن پی ٹی آئی اور انیویر اور ایون پی مل ای don't you think this is the time for the leadership to come out اور اس کو کنڈیم کرے کہ election کے اندر یہ ہو رہا ہے جو مختلف پارٹی کی لیکن یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے ان پرنسپل بٹھ ہم نے دیکھا نہیں دیکھیں نا throughout this election campaign اور اس سے پہلے بھی معاملات اب ایسے ہی ہیں کہ it's like everybody is looking after their own interest تو نہیں کریں گے میرا خالے بلاول بھٹو نے گاہے بگاہے کچھ باتیں کی پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ